ماں پاکر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے وہ سب گھر والوں کو اکٹھا کر لیتا ہے ماں بیگم بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی میری بیٹی کہاں جا سکتی ہے میری بیٹی کو بگانے والا کون ہے اتنے گارڈز ہونے کے باوجود میری بیٹی کو کون یہاں سے لے کر جا سکتا ہے ادھر ہیا کبھی بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گی وہ جلتی پر تیل کا کام کرے گی وہ تمام ویڈیوز مرتسیم اور ماں بیگم کو دکھا دے گی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ میرب بھی اس معاملے میں انوالو ہے میرب نے ہی ساتھ دیا مریم کا اس گھر سے مریم کو بھگانے میں ادھر مرتسیم خان بہت ہی زیادہ حصہ میں موبائل لے کر جاتا ہے میرب کے پاس اور میرب سے کہتا ہے کیا یہی انس ہے اس پر میرب ابھی کچھ بھی نہیں بولتی ہے جو چاہ وہ تصویر دیکھتی رہتی ہے جس پر مرتسیم خان چلا کر بولتا ہے کیا تم بتاؤ گی کہ یہی انس ہے اس پر میرب کہتی ہے ہاں یہی انس ہے اس پر مرتسیم خان زوردار چیخ مارتے ہوئے کہتا ہے یہ انس نہیں بلکہ یہ تو ملک زبیر ہے جو مجھ سے اپنی بیستی کا بدلہ لینا چاہتا تھا اتنے میں ملک زبیر فون کال کرتا ہے مرتسیم کو اور مرتسیم سے کہتا ہے مرتسیم اب تو تمہیں یقین آگیا ہوگا نا تمہاری بہن مریم کہیں اور نہیں بلکہ میرے پاس ہے وہ میری دلہن بنے گی اگر تم اسے بچا سکتے ہو تو بچا لو اس پر مرتسیم خان بہت زیادہ خصے میں چیختہ چلاتا اور کہتا ہے میری بہن کو ہاتھ بھی مت لگانا ورنہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا تب ہی ملک زبیر فون تو بند کر دیتا ہے اور اپنی اور مریم کی تصویر بیش دیتا ہے مرتسیم کو مرتسیم وہ تصویر دیکھ کر بہت زیادہ خصہ ہوتا ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہی وہ اب کیا کریں ایتر میرب جب یہ سارا کچھ دیکھتی ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو ہی قصور وار ٹھہراتی ہے کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا میں نے مریم کا ساتھ نہ دیا ہوتا تو آج یہ سب نہ ہوتا کاش مجھے پہلے سے ہی پتا ہوتا یہ ملک زبیر ہے بلکہ انس نہیں ہے ابھی تو میرب کو کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا کیونکہ سب یہی چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح وہ ملک زبیر کے جنگل سے مریم کو رہا کروا کر لے آئے اصل تو اس تو کہانی میں اب آنے والا ہے جب مرتسم مریم کو چھڑوا تو لے گا اس کے بعد اس کا تمام غصہ جو ہوگا وہ میرب کے لیے ہی ہوگا میرب سے کہے گا میرب میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تم نے مجھے بہت بڑا دھوکہ دیا ہے ادھر میرب جو کہ آپ مرتسم سے شدید محبت کرنے لگی ہے وہ مرتسم سے بہت زیادہ معافیہ مانگے گی اور کہے گی پلیز مرتسم مجھے معاف کر دو میں نہیں جانتی تھی یہ آنس نہیں بلکہ ملک زبیر ہے اگر مجھے ایسا ذرا بھی پتا ہوتا تو میں مریم کو بھی سمجھاتی اور کبھی بھی ایسا نہ کرتی